بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میں یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی مورننگ کا ٹائم ہے تو میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں پراتھے اور آملیٹ جی صبح کی ٹائم تو جو ہے نا میرے ہزبینڈ اور میں ہی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم میں دو ہی لوگوں کا ناشتہ بناتی ہوں بچے ویسے بھی آج جو اوپ تھا سنڈے تھا تو ان کا سکول آف ہے بچوں کا تو بچے سو رہے ہیں میرے ہزبینڈ اور میں اٹھے ہوئے تو میں نے پھر اپنا اور اپنے ہزبینڈ کیلئے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کرنے کے فوراں بعد ہی جو ہے نا دوپیر کا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا اور پھر ایسی کوئی چیز بنانی پڑتی ہے جو بچے بھی شوک سے کھالیں تو قوتین کا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بس ناشتہ کر رہا اور ناشتے کے بعد کھانے کی لگ جاتی ہے یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا بنائیں کیا بنائیں جو بھی اوملیٹ بنا رہی ہوں میں اور پھر لنچ میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے آج جو ہے سب کی چھٹی ہے سب گھر میں ہی ہے اور اوملیٹ میں میں نے ڈالی ہے پیاز اور ہری مرچے اور تھوڑی سی کالی مرچے بھی ڈالی ہے پی سیوی اور نمک ڈالے ٹیمائٹر نہیں ڈالتی ہوں میں ٹیمائٹر اچھے نہیں لگتے اس کے اندر اوملیٹ میں ہم میں تو نہیں اچھے لگتے اسے لوگ ڈالتے ہیں ٹیمائٹر بھی ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے تیار اور ابھی میں اور میرے ہس بین کریں گے ناشتہ ہمارا ناشتہ ہو گئے تھے ہم فارغ ابھی جو ہے لنج کا ٹائم ہے تو سب گھر میں ہی ہیں بچے بھی گھر پہ ہی ہیں پھر میں نے جو ہے یقنی جو ہے بنائی تھی مٹن یقنی بنائی تھی اس کا پلاو بنایا ہے میں نے یقنی پلاو بنا رہی ہوں میں سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کیا بنائیں کیا بنائیں تو پھر بچوں نے ہی فرمائش کی کہ پلاو بنا لیں پھر میں نے کہا چلے پلاو بنا لیتے ہیں اور اگر یقنی پلاو کی ریسیپی آپ لوگوں کو دیکھنی ہے تو میری ویڈیو میں ہے گی یقنی پلاو کی ریسیپی ڈیٹیل سے اگر کسی کو چاہیے تو ویڈیو میری دیکھ لینا جی یہاں پر ہمارا یقنی پلاو ہو گیا ہے ریڈی اور یہ جو رائس ہے نا یہ میرے ہزوینڈ نے جو تھیلہ ہوتا ہے نا پچیس تیس کلو ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں وہ لیا ہے تو یہ میں نے فرس ٹائم بنائے ہیں ٹرائی کیے ہیں میں نے یہ چامل بنا کر تو یہ چامل جو ہے نا بلکل یہ پلاو اغیرہ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں پلاو اور بریانی کے لیے تو وہ جو ثابت وہ ہوتے ہیں سیلہ چامل بولتے ہیں یا بناسپتی ہوتے ہیں اس ثابت والے وہ ہی اچھے لگتے ہیں پلاو کے اندر یا بریانی کے اندر یہ اتنے اچھے ویسے ٹیسٹ میں تو بہت اچھے تھے چامل یہ ویسے گھر میں دال چامل ہو یا ویسے تو اس کے لیے یہ صحیح ہے اسے بریانی یا پلاو کے لیے صحیح نہیں ہے اور ابھی یہ ہے رات کا ٹائم تو جو ہے دوپیر میں تو ہم نے پلاو کھا لیا تھا تو ابھی جو ہے بچوں نے فرمائش کی کہ ممہ کچھ بنا دیں تو یہ ریڈی منٹ پراتھے رکھے ہوئے تھے اور سیکھ کباب رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو میں جو ہے نا رول پراتھا بنا کر دیتی ہوں تو یہ ابھی میں پراتھے فرائی کر رہی ہوں اور گرین چٹنی میں نے بنائی تھی دائی کے ساتھ جی دھر پھر میں نے بچوں کو رول پراتھے بنا کر دیے اور اس میں اتنی کوئی محنت تو تھی نی سب ریڈی منٹ بنا ہوا تھا پراتھے بھی اور کباب بھی بس چٹنی میں نے بنائی اور پیاز کاٹی اور بچوں کو جو ہے رول پراتھے بنا کر دی دیے بچوں نے بڑے شوق سے کھائے ایسی چیزیں تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا اور بچے فرمائش کرتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے کچھ بنا دیں تو پھر یہ ایسی چیزیں گھر میں اگر رکھی ہوتی ہیں تو سانی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی میرے سبسکرائبر ہیں دونوں نے کہا ہے کہ آپ برطن چینج کر لیں تو نون اسٹک کے برطن لی آئیں تو انشاءاللہ میں لے کر آؤں گی جلدی نون اسٹک کے برطن لیکن نون اسٹک کے برطن تھے میرے پاس اور وہ زیادہ پر ان کو زیادہ یوز کرو نا تو وہ کبھی کبھی یوز کرو تو صحیح رہتے ہیں لیکن ڈیلی یوز کرنے سے جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھانا وغیرہ بنانا جو ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوتا تو لے کر آؤں گی میں انشاءاللہ برطن تو جی ہمارے یہاں رول پراتے ہو گئے ہیں تیار یہ گرین چٹنی میں نے بنائی تھی دائی میں تو یہ میں نے ڈالی ہے پیاز ڈالی ہے اور رول پراتے ہمارا ہو گیا یہ ریڈی اور بچوں نے بڑے شوک سے کھایا بڑے مزے لے کر بچے تو ایسی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں بہت تو جی آج دن بھر جو ہے یہ سنڈے کا ویلوگ ہے میرا تو آپ نے پورے دن کی میری دیکھا ہے کہ میں نے کیا کیا بنایا کیا کرا تو امید ہے آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پھر ملیں گے اللہ حافظ